اسلام علیکم جی اگرین ویلکم بیک ٹو میر چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خریت سے ہوں گے جی بازار چلے گئے تو وہ اٹھتے ہی مودھ ہویا بس اور نکل گئے بازار کے لیے ناشتہ بھی نہیں کیا کیونکہ مجھے بس جھوڑا سا کان تھا بھابی نے شوس لینے تھے اور کچھ چیزیں مجھے بھی چاہیے تھے تو بس میں اور بھابی نکلے ہیں جلدی سے بازار کے لیے تو وہاں سے جو جو چیزیں چاہیے تھے جلدی سے ساری شاپنگ کیا ہم نے کیونک روحان کے بابا نے آجاتا تھا تھا لینے تو پچھوں کو بھی راڈی کرنا تھا خود بھی ہونا تھا اور اس کے ساتھ سا جی بس ہم نے شاپنگ کی کمپلیٹ اور نکل آئے ادھر سے یہاں جی چونک میں ایک لڑکا نا ون ویلنگ کر رہا تھا تو مجھے دیکھ کے انتنا دل کو کچھ ہوا نا کہ یہ اگر ماں باپ ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھے اگر ان کو کچھ ہو جائے یہ تو بس کام ان کا تو ختم ہو جائے لیکن ماں باپ کے لیے کتنا دکھ ہوتا کتنی تکلیف ہ ہوتی ہے ان کے لیے یہاں پہ بہت زیادہ کراؤڈ تھا پتہ نہیں یہاں پہ کچھ لڑائی ہوئی ہے یا کوئی فوت کی ہوئی ہے اللہ ہی جانے ہو بہتر اس کے بعد باس ہم ادھر سے گھر کی طرف آئے ہیں تو میں کہا کیوں نہ یہاں ہمارے پاس ہی ہے جی ال بی مارکٹ ال بی مارکٹ ہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لنڈا بسار تو میں گئی ہوں اندر چلی تو گئے ہیں ہم پھر باہر نکلنے کی ہمیں تو جگہ نہیں ملی اتنا کورش تھا یہاں پہ اتنا کورش تھا میری سوچ سے بھی زیادہ رش تھا یہاں پہ بس میں نے ادھر سے کچھ بھی نہیں لیا کچھ بھی بس میں کہا ہو ایسے ہی چکر لگا کہتے ہیں یہاں پہ ہے کیا جو اتنا رش بڑا ہوئی ہے اچھا خیار یہاں پہ ویجیٹیبلز بھی فریش لگائی ہوئی تھی اور یہاں پہ بہت سارا بہت سارا سمان تھا یہ بیگز جو لگے ہوئی تھے نا یہ تیس تیس روپے میں دے رہے تھے سوری اچھا اس کے بعد دور بھی بہت سارا سمان تھا بس میں نے کہا چلو نکلو میں تو زیادہ دور جائے نہیں سکی بس پاس پاس ہی تھی تو ادھر سے ہی ہم نکلائے ہیں جی واپسی کے لیے تو پھر میں گھر رہی ہوں یہاں پہ میں روحان کے لیے لے کے تھے جی ساکس اور روحان کے ڈریسز لے کے آئے تھے روحان دکھا رہا تھا روحان کو جب پتا چل دیا نا ویڈیو بن رہی ہے تو وہ کہتا ہے گائز کیسے ہیں ٹھیک ہیں اچھا تو اس کو پتا تھا ویڈیو بن رہی ہے تو یہ اپنے ڈریسز دکھا رہا تھا ساکس دکھا رہا تھا میرے پاس آکے تو ماما بہت اچھیں ہیں میں کہا اچھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد بس جی روحان کیا پھر بیکری پہ جا کے بہت ساری چیزیں لے کے آئے کیونکہ صبح سے نہیں تھا اس نے کچھ بھی کھایا تو جب تک وہ باہر کچھ کرنا لگا لے اس کو تو سکون ہی نہیں آتا اس کے بعد جی روحان بابلز اور گرگرے جوس چاکلیٹ بہت کچھ لے کے آئے اپنے لئے بھی میرہا کے لئے بھی بس اس کے ساتھ سا جی نو نے فکھائی یہاں پہ چیزیں اور ادھر نا میرا جو یہ اولوشا بیبی ہے نا اس کی تپیہ تو ہو گئی تھی خراب اس کو دیکھ کے نا ماشاءاللہ پڑھ لیا کرے اس کو گوگلو موگلو کو نظر لگ جاتی ہے بس نظر لگ گئی ہے ساری رات بام ٹنگز کرتا رہا ہے تو بس بہت زیادہ لیزی ہوا تھا اس کے بعد جی ہم نے بنائی تھی جگن سپیگٹی بہت ہی مزیدار سی اس کی ریسپی میں میں نے یوٹیپ پہ اپلوڈ کر دیا یہ لازمی ٹرائے کریے گا بہت بہت مزیدار بنی تھی یہ اور اس کے بعد جی ہم ہمیں لینے کے لیے آئے تھے جی اسامہ صاحب اور روحان کے بابا اور اسامہ کا فرینڈ تھا ساتھ تو بس یہاں پہ بہت سردی تھی اسامہ نے شال اور ہی گئی تھی اس کے بعد جی یہاں پہ بس سمان ہمارے پاس بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا اسامہ بس سمان لے جانا ہمارے ساتھ کیونکہ سردی بھی بہت زیادہ یہاں پہ بچے بھی بلکل ریڈی تھے تو اتر سے رات کے بچ رہے تھے جی نو ساڑھے نو بجے کا ٹائم تھا اور اتنی کو سردی تھی نا یہ روحان کے بابا کا کوئی کام تھا اس وجہ سے بس آج لیٹ آئے ہیں ورنہ مجھے یہ ہی تھا کہ پان چھے بجے تک آ جائیں گے اور مجھے لے جائیں گے آگے کہ رات کو سردی ہو جاتی بس پھر ادھر میں آئیوں ماما جان سے ملنے کے لیے سردی بہت ہے سب بستر میں بیٹھے ہوئے تھے میں کہا چلے ہاں بیٹھے رہے میں چلتی ہوں در سے مہک سے اسلام لی در سے لی جی بھائی سے اسلام بھائی نے بھی چلے جانا تھا صبح سیال کوٹ واپیس تو بس جی یہاں سے میں مل کے بیک پکڑا تو ان کو الویدہ کیا یہاں پہ نا میرہا پہلے بائے بائے کر رہی تھی پھر بعد میں ملہا بہت رون لگ گئے کرتی میں نے بھی جانا تھا چاچو کے ساتھ پھر ملہا کو بس چوب کروانے کے لیے اس کو بیکری پہ لے گئے اس کو چیز لے کے دی یہاں سے اور یہاں سے بس بچوں کے لیے لیز وغیرہ لی تھوڑی سی جلیاں لی تو یہ سارا کچھ لینے کے بعد ملہا بیٹھے ہوئی تھی جی فریزر پہ کرتی تھی آئیس کریم کھانی ہے میں کہا پاگل ہو گئی اتنی سردی میں آئیس کریم کھاؤ گی تو بس اس کو دہانے لگایا اس کو بس ایک لے اس کا پیگڑ لے کے دی ہے اس کو کھلایا ہے تو یہ یہاں پہ بس خوش ہو گئی در جی پینٹ لی پینٹ سامنے ہو تو کیسے چھوڑ سکتے روحان کے بابا بس یہاں سے پینٹ لی یہاں پہ ہماری نا تھوڑا سا آگئے بائیک خراب ہو گئی لے جانے کیا ہو گیا تھا بائیک کو پیچھے سے ون کہتے ہیں فیول ہے میری بائیک میں پر چال نہیں رہی پتہ نہیں کیا ہے پھر بھی ون فیفٹی کا فیول ڈالوایا ہے تو تھوڑا سا ہم آگے ہیں ایک کلومیٹر بھی بہت زیادہ ہوگا تو یہاں پہ آگے پھر بائیک ہماری روک گئی ہے اتنی اتنی ٹرائے کی سٹارٹ کرنے کے پر یہ کہہ رہی تھی نہیں میں نے تو سٹارٹ ہونے نہیں میں نے کہا پتہ نہیں کیا اس کو بھی سردی لگ رہی ہے پھر اگلے آئے ہیں یہاں پہ اس سے پھر آکے ہم نے فیول ڈالوایا ہے ہنڈرڈ کا تو پھر بھی یہاں پہ بھی بتانے کیا آپ انگیشنگی لیتے رہے ہیں میرہ بھی پیچھے بیٹھی تھی اوپر سے سردی بہت زیادہ تھی بہت زیادہ فوق پڑھ رہی تھی کچھ بھی نظر نہیں تھا آرہا تو یہاں پہ بائیک لالہ کر کے سٹارٹ ہوئی گئی ہے پہلے پیچھے بھی سٹارٹ ہو گئی تھی لیکن آگے جا کے پھر روک گئی تھی یہاں پہ پھر پتا نہیں کیا انہوں نے کیا کیا نہیں کیسے کر کے کیا تو بس میں تو دعائیں کر رہی تھی جلدی سے بائیک سٹارٹ ہو جائے در بائیک سٹارٹ ہوئی آگے جا کے پھر بائیک بند ہو گئی ہے میں نے کہاں بھی کسی شاپ پہ دکھا دیں تو کہتے ہیں نہیں اب ٹھیک ہے اب نہیں خراب ہوگی خیر یہ چیک کریں آپ فوق چیک کریں کچھ بھی نظر نہیں تھا آرہا بہت زیادہ سردی تھی آج اور اس کے بعد ہی ہم بس گھا رہے ہیں پینٹ لے کے تو صاحب یہاں پہ میری جی کلوتی پیاری شنند بھی آئی ہوئی تھی تو ہم بس ان کے پاس بیٹھے گاپ شاپ کر رہے تھے ساتھ پینٹ کھا رہے تھے اور گند ڈال رہے تھے بس اس لئے مجھے پسند نہیں ہے پینٹ جتنا گند ڈال جاتا ہے اور ہر آج کی ویڈیو یہاں تک تھی پسند آئی ہو تو لائک کریے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بھی